بسم اللہ الرحمن الرحیم ان سے لوگ رابطہ کرتے ہیں اور آپ فرنیچر بنواتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ فرنیچر بناتے بناتے یہ ٹک ٹک بنانے پر کیسے آئے اسلام علیکم پہلے تو یہ پتہ ہیں فرنیچر آپ بناتے تھے اور پھر ٹک ٹک بنانا شروع کر دیا آپ نے تو یہ کیسے سفر آپ نے تیہ کیا میں فرنیچر بناتا تھا میرے دوستوں نے مجھے کہا یار آپ اتنا اچھا کام کرتے ہیں آپ ساتھ اس کو ایڈ بھی دیں ٹک ٹک پر اور آپ کا کام ہمیں بہت زیادہ پسند آیا ہے آپ کا کام اچھا ہے آپ ہمیں بنابنا کے دیں ٹک ٹک پر تو میں بنانا شروع ہو گیا اور مجھے کافی شورت حاصل ہوئی اس کے بعد ٹک ٹک میری بین ہوگی مجھے کچھ سمجھ نہیں آئے تقریباً چھ ماہ میں مجھے کافی شورت حاصل ہوگی تھی دزائنر کے نام پر میری ٹک ٹک تھی تو وہ بین ہوگی اس کے بعد میں نے ٹک ٹک بنانی چھوڑ دی آپ کی آئی ڈی بین ہوئی آپ کا دل ٹوٹ گیا آپ نے بنانا چھوڑ دی آئی ڈی بین کی ہوئی کیا وجہ لوگوں نے جیلس پن شروع کر دیا تھا جیلس ہو کے میری ٹک ٹک پر جو ائرپورٹیں مارنے شروع کر دی تھی بھی یہ ہمیں گالیے نکالتا ہے یہ ہمارے ساتھ بتمیز ہی کرتا ہے لہذا کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا جس کی وجہ سے میری ٹک ٹک بین ہوگی تھی اس وجہ سے میں نے ٹک ٹک چھوڑ دی بنانا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ٹک ٹک بنانی شروع کی لوگ تو بڑا عرصہ لگی رہتے ہیں وہ شورت حاصل نہیں کر پاس ہے ٹک ٹک سے آپ نے ماشاءاللہ کام برسے میں اتنی شورت حاصل کر لی تو پہلے تو یہ بتائیں کہ ٹک ٹک میں مشہور ہونے کی کیا کوئی ٹرک بھی ہے جو اکثر لوگ کہتے ہیں کوئی ٹرک نہیں ہے بس میرا کام تھا جو مجھے اتنی شورت حاصل مل گی اور میرے کام میں بہت زیادہ فنیش تھی یہ میرا پورا سیٹ اپ ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو اور کوئی وجہ نہیں بس میرا کام تھا ابھی بھی اپنے ہاتھ سے فنیشر بناتے ہیں جی ابھی بھی اپنے ہاتھ سے فنیشر بناتا ہوں کیسے محسوس ہوتا تھا پہلے تو چلو کسٹمر پہلے بھی آتے تھے آپ چوبیس سال تھے فنیشر کا کام کر رہے تھے پھر ٹک ٹک پہ آپ مشہور ہوئے تو لوگوں نے آپ کے پاس آنا شروع کیا کہ ہم نے آپ کی ٹک ٹک پہ ویڈیو دے کی ہم سپیشل آپ سے ملنے آئے ہیں یا آپ کے ساتھ ٹک ٹک بنانے آئے ہیں یا سپیشل آپ کے پاس فنیشر لینا ہے ٹک ٹک پہ ویڈیو دے کے تو کیسے محسوس ہوتا تھا مجھ سے کافی زیادہ اسلام آباد سے بھی آئے ہیں اور ازاد کشمیر سے بھی آئے ہیں اس کے بعد پنڈی پٹیاں سے بھی آئے ہیں لیکن یہ کہ مجھے بہت خوشی ہوتی تھی لوگ میرا کام اتنی دور سے اچھا کر سمجھ کے اچھا ان کو پسند آتا تھا تو وہ آتے تھے مجھ سے لینے اور میں نے بنا کے بیجے بھی ہیں اور وہ اور مجھے کسٹمر دیتے تھے لیکن مجھے زیادہ دکھ اس بات کا ہوا کہ مجھے رپورٹے کیوں مار رہے تھے لوگ بس اس وجہ سے میں نے ٹک ٹک بنانی چھوڑ دی اچھا اکثر دیکھتے ہیں ہم ٹک ٹک پہ جب بھی فیم دوتے ہیں تو وہ آگے جا کر خواتین لڑکیوں کے ساتھ بھی ٹک ٹک بنانا چورو ہو جاتے ہیں لڑکیاں بھی آپ کے پاس آتے تھے نہیں لڑکیاں کوئی ساتھ نام میں بات کرتا تھا نام میں لڑکیوں کے ساتھ ٹک ٹک بناتا تھا شادی ہوئی ہاں جی بھابی سے ڈرتے ہیں نہیں بھابی سے نہیں ڈرتا براند کی شادی تھی نہیں مجھے کوئی ڈر نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ مجھے شوق نہیں ہے لڑکیوں کے ساتھ ٹک ٹک بنانا مجھے اپنے کام سے بہت محبت ہے اور زیادہ میں اپنے کام کی ٹک ٹک بناتا تھا جب آپ کوئی اتنا فیم حاضر ہوا ٹک ٹک پہ اب تو فلحال آپ کی بلوک آئی ڈی تو کیا آپ کا کبھی دل ہوا کہ اب آپ یہ فرنیچر والا کام چھوڑ کے کسی اور کام میں چلے جائیں نہیں 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 میں ابھی بھی اپنا کام کر رہا ہوں لیکن ابھی بھی میرے فین جو مجھے کولے کرتے ہیں کہ آپ دوبارہ ٹک ٹک بنائیں اپنی آئی ڈی کو دوبارہ نئے کریں ہمیں اپنا لنک بھیجیں ہم آپ کو پھر شورت دیں گے ہم آپ سے بات کریں گے آپ کی ٹک ٹک کو لائک کریں گے لیکن اب میرا دلی نہیں چاہتا کہ میں اس کو جو ہے نا ٹک ٹک کو بنا ہوں اچھا آپ بڑے یونیک سٹائل کے فرنیچنس بناتے ہیں تو تھوڑا سا بتائیں کوئی آپ کے پاس آنا چاہے تو کس طرح آپ سے رابطہ کر سکتا ہے میرا نمبر ہے اس کے بعد کمائے میں ہماری ورکشاہ بے آپ ادھر آکے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ کو جو ہے نا ہم اچھا تھوڑا سا ایڈریس بتا دیں تاکہ آسانی ہوکہ آنا چاہتا ہے فروز پر روڑ بینک سٹاپ یہ کمائے ہاں روڑ پہ ہماری ورکشاہ بے اچھا کیا نام ہے ورکشاہ بے عبدالرحمن ورڑ عبدالرحمن اس کے علاوہ آپ نمبر بھی دیکھ رہے ہیں ان کا سکرین پر چل رہے ہیں اگر آپ نے فرنیچر بنانا ہے فرنیچر کی تصویریں بھی آپ دیکھ رہے ہیں چل رہی ہیں کس طرح کاؤں امدہ فرنیچر یہاں پر بن رہے ہیں آپ فرنیچر بھی بنوا سکتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ اگر کوئی گھر میں آپ کو بلائے کسی نے کوئی فکس علماری جو اکثر گھروں میں ہوتی ہے اس طرح کی آپ خود جائیں گے بنانے کے لیے یا ورکر سے میرے ورکر بھی جاتے ہیں اور ہم خود بھی جاتے ہیں جب ہم نے ویزٹ کرنا ہو تو ہم خود جاتے ہیں اس کے بعد ہمارے ورکر بھی جاتے ہیں کام کرنے کے لیے اچھا کیا کیا چیز آپ بنا لیتے ہیں ہم پورے گھروں کا کام کرتے ہیں مکمل فنیچر میڈیا وال فیوچر وال ڈرینگ روم میں ڈور مکمل گھروں کا کچن میں بھی جو لگی ہوتے ہیں جی مکمل ہم کام کرتے ہیں اچھا آپ خود مکمل جی اچھا تو اگر کسی نے مکمل ایک اسٹیمیٹ سورتہ لگاتے ہیں اگر کسی نے مکمل گھر کا کام کروانا ہے تو کتنا اخراجات اس کے حالے ہیں مثلا یہ گھر کے ساتھ سے ہوتا ہے کنال کا گھرے دس مرلے کا گھرے یا پانچ مرلے کا گھرے پھر اس ساتھ سے ہم اس کو پانچ مرلے کا گھر ہو پانچ مرلے کے گھر میں تقریباً جو ہے نا چھے لاکھ روپے اچھے کام پہ لگ جاتا ہے اچھا کام سولیڈ کام کرنا ہو تو چھے لاکھ روپے چھے لاکھ میں کچن بھی آ جائے گا ڈرینگ روم بھی آ جائے گا اور کتنے روم ہونے دو روم ہو میں تین روم ہوتے ہیں پانچ مرلے میں تین کمروں کی علماریوں جی اچھا نئے سٹائل کی وارڈ روپ جس طرح آ رہے ہیں جیسے کھلتے ہیں تو کپڑے بھی باہر ساتھ آ جاتے ہیں اس طرح کی بنا لیتے ہیں جی اس طرح کی بنا لیتے ہیں پھر اس کے ساتھ سے ہم سیسری جو ہے نا وہ مالک کو کہتے ہیں آپ خود پرچیز کر دیں ہم آپ کو لگا دیں گے جی اچھا راشد بھائی تھوڑا سا پھر بات کر دیں ٹک ٹرک پہ اپنے فیم حاصل کرنے کے بعد کئی لوگوں میں اکڑ بھی آ جاتی ہے وہ لوگوں نے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں چاہتا ہوں کیونکہ کسی سے جیلس نہیں ہوتے شورت جو ہے اللہ پاک دیتا ہر کسی کو لیکن جیلس ہونا جو ہے نا یہ اچھی بات نہیں ہے کسی کو اگر شورت ملی تو آپ اس کو جو ہے نا اور دعائیں دیں اس کا کام بڑھ رہا ہے اس کے کام کو لائک کریں اس کو شیئر کریں اگر آپ کو اس کا کام نہیں اچھا لگ رہا تو آپ اس کو جو ہے نا اوپر کر دیں کوئی اور دیکھ لیں آپ میں یہی کہنا چاہتا ہوں ہوں سب لوگوں کو اچھا فرنیچر آپ صرف لہور میں ہی اگر کوئی گھر میں بناوانا چاہے لہور میں ہی بنا کے دیں گے اگر کوئی لہور سے باہر کسی شیئر نہیں میں لہور سے باہر بھی کام کرتا ہوں ہوت آف سیٹی بھی کرتا ہوں جہاں پر کیونکہ ہم جا کے کرتے ہیں کام سلام آباد فیصل آباد ازاد کشمیر جس جگہ پر بھی کسی کے گھر کا کام ہو تو وہ دارے سٹے بھی ہوگا تو سٹے پھر وہ جنہوں نے بلایا ہوگا ہاں سٹے وہ ہوتا ہے سارا ہم یہاں پر جاتے ہیں وزٹ کرتے ہیں اس پر سٹے کرتے ہیں جو بھی معاملات ہوتا ہے وہ ان کا ہوتا ہے مالک کا راشد بھائی آپ کا بہت بشکریہ اللہ پاکہ آپ کو خوش رکھے آپ کو حسن اخلاق دیکھ کے ماشاءاللہ بہت خوش ہوئی جی ناظرین یہ تھے مرسات راشد یہ ان کی تھی کہانی ان کا نمبر بھی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ جو فرنیچر کی ڈیزائنز ہیں ان کی تصفیریں بھی اور ویڈیوز بھی چال رہی ہیں سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ بھی بنوانا چاہتے ہیں ایسا فرنیچر یا کسی بھی ڈیزائن کا تو آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو راشد بھائی نے جو ایڈرس بتایا ہے اس پر بھی آ کر آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہی اپنے مذبان اللہ دلان کو دیجئے اجازت اللہ نگے پر